اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں ہر طرح کی پرشانی بیماری اور مصیبتوں سے بچائیں آج ہی ہمارے گھر میں بن رہا ہے جھڑ پڑ بننے والی ریسیپی یہ ایسے یمی مزدار دکھے بنا رہی ہوں جو کھا کے مزہ آ جائے گا اور اتنے بنانے آسان ہے کہ کوئی ہمیں اس میں کوئلے نہیں چلانے پڑیں گے ایک لمبا چھوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا سب سے پہلے جونس ہے اس کو بیف کو اچھی طرح سے دھو کے تو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے اس کو گوشت کو پریشر ککر میں ڈال دیا اس کے اندر میں نے دو چمچ کے قریب لسان ادرہ کا پیسٹ ڈال دیا ساتھ میں تھوڑی سی حلدی اور آدھا چمچ نمک ڈال کے اور ساتھ پانی والا جو ہوتا ہے گلاس آدھا گلاس کے قریب پانی لیا ہے وہ اس میں ڈال کے میں اس کو کوکر کو جو ہے نا بیٹ لگا دوں گی یہ کامس کم دس منٹ جونس ہے ہم نے اس کو گلانا ہے تو تکے بنانے کے لیے تو بیف مٹن جو بھی بناتے ہیں اس کو پہلے میرینیٹ کرنا پڑتا ہے اور کوئلے چلانے پڑتے ہیں اور سکھوں پر لگا کے کرنا پڑتا ہے تو یہ جھٹ پڑ پھلی ریسپی ہے یہ بہت ہیشیمی بنیں گے تو وہ میں نے کوکر کو لگا دیا اور یہ جونس ہے ایک پاؤ دھیں لے لیا ہے اس کے لیے میں نے ساتھ مسالے لے لیا ہے دڑا مرچ ہے خوشک دھنیا گرہ مسالہ سفید زیرہ کالی مرچ چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی کلونچی ہے یہ سب چیزوں کو لے کے میں نے دہی میں مکس کر دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے کیونکہ یہ بیف چپ گل جائے گا تو پھر ہم نے اس کو اس سے میرینیٹ کرنا ہے تو میں ساتھ میں اس کو بھی تیار کر کے رکھ رہی تھی تو ہمارے سائٹ پہ جونس ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ گیس جونس ہے اتنی زیادہ جا رہی ہے پہلے ہماری طرف نا بلکل بھی گیس نہیں جایا کرتی تھی اگر کبھی جاتی تھی تو رات کو جاتی تھی لیکن اب دن کے ٹائم جب اس کا دل کرتا ہے چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ ٹنشن ہو رہی ہے وہ یہ کام کرنا شروع کرنا لگتے ہیں تو گیس گئی ہوتی ہے اور آنے کا نام نہیں لے رہی تو بس یہ بہت زیادہ پرشینی ہو رہی تھی تو یہ میں نے ایک ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے تھی کوکر کا رنگ جو ہوتا ہے استعمال کرنے کے ساتھ تھا یہ تھوڑا سا مسئلہ اس میں ہونا لگ جاتا ہے کہ ویڈ جونس ہے چلتا نہیں ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو اردھوتے ہیں کوکر کے رنگ کو دھونے کے بعد اس میں کوکنگ آئل لگا دیں اچھی طرح سے آئل لے کے اس کے اندر باہر ہر طرف جونس ہے آئل لگا دینے سے یہ ربر جونس ہے یہ نرم رہتا ہے اور یہ سخت نہیں ہوتا اور ویڈ جونس ہے آرام سے چلتا ہے اس طرح ہاتھوں میں آئل لے کے زیادہ سارا اس کو اچھی طرح سے لگا دینا ہے تاکہ یہ سارا جونس ہے آئل لگ جائے گا اور یہ بڑا نرم سا سمودھ سا ہو جائے گا تو ویڈ جب چلاتے ہیں نا کوکر جب چلاتے ہیں تو ویڈ جونس ہے بڑے آرام سے چلتا ہے ورنہ بعض وقت جو ان سے بڑا زیادہ یہ پرشان کر رہا ہوتا ہے عید کے دنوں میں یہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا تھا پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو کے تیل لگا کے چپ کیا تو دو تین دفعہ سے میں جب بھی اس کو کر رہی ہوں دھو کے تیل لگا کے لگتی ہوں تو یہ بہت اچھا سا کام کرتا ہے میں نے کہا چلے آپ کو ساتھ بھی یہ چھوٹی شک ٹیپ ہے شیئر کرتی ہوں جن جن کے ککر کے جو تنگ کر رہے ہیں بیٹ تو اس طرح تیل لگا کے اس کو لگائیں ڈھکن بند کرنے سے بڑی آسانی سے ہو جائے گا بھا جی میں نیچے انتظار کرتی رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی گیس پھر اوپر بہت اچھا موسم تھا ٹنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں اوپر آگئی تھی اور پھر ککر کو بھی اٹھا کے ساتھ نہیں اوپر لے آئے تھے کیونکہ اوپر بھی ہم نے چھوٹا سا کچن بنایا ہویا ہے چولہ وغیرہ کچھ چیزیں رکھی نہیں ہے تو بس میں نے ککر لا کے بھی اوپر رکھ دیا تھا اور دس منٹ اس کو ویڈ دینے دس منٹ کے بعد اس کو کھول لیا تھا اور یہ بہت اچھا سا گل گیا تھا اس میں ہلکا سا پانی تھا وہ میں نے تیز آنچ میں جونسا اس کو فرائی کیا اور پانی خوش کر لیا پانی خوش کر لینے کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے اندر جو دہیں کے اندر سارے مسائلے ڈال کے اس کو مکس کیا تھا اس دہیں سے اس کو مرینیٹ کر دینا میں نے وہ دہیں بھی جونسا ککر کے اندر ہی ڈال دیا تھا یہ بیف جب تھنڈا ہو جائے گا پھر دہیں ڈالنا ہے منہ دہیں جونسا پھٹ جائے گا اس کا پانی نکلائے گا اور وہ بہت خراب ہو جائے گا تو اس طرح یہ تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دہیں ڈال دیا اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گیا اب ایک پین لے لینا ہے پین کے ادھر آئل ڈالنا ہے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا کیونکہ ہم اس کے یہ تکے بنا رہے ہیں تکہ بوٹی جونسیاں نا اس طرح اس کو ہم سارے کو پین میں ڈالیں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے کیونکہ وہ گلاوہ بھی ہے اور دہیں کے اندر جونس ہے مرینیٹ بھی ہوا گیا جس کی وجہ سے اس کی سمیل وغیرہ بلکل بھی ہتم ہو گئی ہے اور ایسے بھی ہمارے گوشت جونس ہے بہت اچھا قربانی کا یہ گوشت ہے اس میں سرہ بھی سمیل نہیں ہے خالی اگر بوائل بھی کر لیں نا تو بلکل اس میں سمیل نہیں آ رہی ہوتی قربانی کے جانور میں پہلے جب ہم ہوتے تھے بہت زیادہ سمیل ہوا کرتی لیکن آج کل قربانی کے جانور میں بلکل بھی سمیل نہیں ہوتی تو یہ میں پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی تھی پھر میں نے سوچا سارا کٹھا ڈال دیتی ہوں میں نے سارا ککر جونس ہے اس پر اٹھا دیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیا تھا تو یہ بہت ہی مزدار بہت یمی جونس ہے جوسی تکہ بوٹی بن کے تیار ہوئی تھی تو آپ لوگ بھی اگر زیادہ لمبے جنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے تو اس طرح تکہ بوٹی بنا کے کھائیں اتنے مزے کی اتنے سپائسی اور مزے کی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جوسی تھی تو شکیناً آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی میں جب سے قربانی ہوئی ہے نا روز کوئی نئی ریسیپی جونس ہے بنا رہی ہوں تو ہر ریسیپی جونس ہے ماشاءاللہ بہت اچھی سے بن جاتی ہے تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں خالی کنٹے کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی ہمی لگے گا بہت مزدار یہ ڈشٹ رنسی بن کے تیار ہوئی تھی تو روٹی کے ساتھ اگر کھانا ہے تو ساتھ میں آپ گرین چٹنی یا کوئی بھی ساؤس وغیرہ ساتھ بنا کے اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ مزدار سی ریسیپی شئیر کرتی ہوں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کیا کریں پیارا سو کمنٹ ٹاپ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو فل واش نہیں کرتے تو ویڈیو کو فل واش کیا کریں لیں جی ہمارے مزدار سا جونسہ تکہ بوٹی بن کے تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی دھنیا منیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس خالی ایسے ہی بہت مزے کی لگ رہی ہے اور یہ کانٹے کے ساتھ کھائیں اور بہت ہی یمی اور بہت ہی فلیور فول بنیں گی اور جی کرمی اتنی زیادہ ہے گوشت بھی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جونسہ پھر اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے جونسہ ضروری ہے کہ ہم جونسہ ہے ٹھنڈ 그�ASt ھنڈی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں تو میں بنا رہی تھی ساتھ تک شربت میں نے کہا چلیں آپ کو و ساتھ بھی شیر کرتی ہوں کہ ستھ تک شربت جونسہ بہت ہی یمی ہوتا ہے Peau بہت زیادہ کے فائدے ہوتے ہیں ستتو کے شکر کے�도 بہت فائدے ہوتاں ہے تھند ہوتی ہے اور بہت زیادہ تھنڈک جونسہ ایسے ملتی ہے اور ستتو کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ اتنا ہیلتفول ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ انرجی آتی ہے ستو پینے سے تو اس لیے ستو جونس ہے گرمیوں میں ضرور استعمال کرنا چاہیے میں نے دو گلاس ٹھنڈے پانی کے لے لیا ہے اور ساتھ میں نے اس کے ادھا چار چار چمچ شکر ڈال دی اگر آپ بہت زیادہ میٹھا نہیں پیتے تو شکر کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے چار چمچ شکر ڈالی اور دو چمچ ستو بھر کے ڈالی ہے یہ گلاس جونس ہیں کافی بڑے بڑے ہیں سٹیل کے گلاس ہیں یہ بہت بڑا سائز ہے عام نارمل اگر شیشے کا گلاس آپ لے رہے ہیں تو اس میں دو چمچ شکر اور ایک چمچ ستو ہی کافی ہے جو نارمل شیشے کا گلاس ہوتا ہے نا اس کے حساب سے لیکن یہ گلاس جونس ہیں کافی بڑے ہیں تو ہم جونسہ ذرا میٹھا زیادہ بھیتے ہیں مطبع شکر جونسی ہے ستو میٹھا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس میں چار چمچ جونس ہے اسے شکر ڈالی ہے اور دو چمچ ستو ڈال لیں اور اس کے بعد میں نے تھنڈا برف پانی ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور یہ گلاو دو گلاس تیار ہو گئے جس کو میں بھی اور میرے ہسابن جونسے ہیں پینے لگے تھے میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آج کل گرمی جتنی زیادہ ہے ستو پیئے اور اپنے آپ کو مینٹین رکھیں تیرے سے ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو ساتھ بہت سے خیال رکھیں اللہ حافظ